موسیقی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم سامیہ خان لاؤنچ میں ایک بار پھر سے خوش آمدید میں نے آپ کو مونو لوگ میں کہا تھا کہ اس ہفتے میں دعاوں کی ساتھ بھی ہے وہ ہورسکوپ جو ہم نے آپ سے شیئر کیا جو کہ تھا 15 آف آگست سے شروع ہو کے 22 آگست پہ ختم ہو رہا تھا دعاوں کی ساتھ کا جو دن ہے میں اس رب کی ہم پہلے تم شکر گزاروں میں تو کہ مجھے ایک بار پھر سے مہینے میں ایک بار یہ وقت میں آپ سے شیئر کرتی ہوں کہ پھر اس بار محلت ملی آپ لوگوں سے بات کرنے کی ورنہ جتنا صحت نے ٹیسٹ لیا ہے نا مجھے تو ایک مہینے کے بعد امید ہی نہیں ہوتی تھی میری اگلے مہینے آپ سے ملاقات ہوگی کے نہیں ہوگی اس بار بھی ایدو لزہا سے ہی میں بیمار تھی اور بہت شدید میں بیمار ہو گئی تھی اور جو میرے ہمارے جو ججی سرکار میں آج کل کر رہی ہوں انہوں معانجاز کے ساتھ تو مجھے ہمیشہ سننے کو پتا کیا ملتا ہے آپ کو نظر لگ جاتی ہے میں نے کہا اگر اس عمر میں نظر لگتی ہے تو بس پھر تو جو ہے نا اس پہ بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اگر اس عمر میں بھی مجھے نظر لگتی ہے خیر صحت کے مسائل اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جسم کا صدقہ ہوتا ہے تو وہ اللہ نے کڑاکے سے لیا کہ اید والے دن بھی مجھے غشیق میں میں سوئی پڑی رہتی تھی تو جی اب ہم آتے ہیں کہ سیونٹینٹھ آف آگیسٹ نئے جوائن کرنے والوں کو جو کہ اتراز اٹھایا جاتا ہے سائنس سمجھانی پڑتی ہے پرانے والے لوگ بسے تو آپ لوگوں کو یہ میرے لیے فیور کرنی چاہیے جو میرے پرانے لوگ ہیں وہ نئے لوگوں کو سمجھا دیا کرے لیکن نئے لوگ اللہ کرے کہ ایڈ آن ہو ہماری فیملی بڑھتی چلی جائے ہمارے لاؤنج کی رونک بڑھتی چلی جائے ہمارے دعا کرنے والے لوگ بڑھتے چلے جائیں شاید اسی قصد کے میری بکشش کل کو ہو جائے تو جی اب آتا ہے دعاوں کا ٹائم کیا ہے پہلے تو سائنس کیا ہے دیکھیں چاند جیسے آپ نے بزرگوں سے سنا ہے نا ہر وقت مو سے خیر کی بات نکالو کوئی گھڑی قبولیت کی گھڑی ہو جاتی ہے کچھ راتوں کی فضیلت زیادہ ہے تاک راتے ہو گئیں کچھ عبادت کی راتیں کہا جاتا ہے اسی طرح ایک دن میں بارہا یہ ساتھیں گزرتی ہیں تو ان کو تو پکڑنا آپ کے لئے مشکل ہو جائے گا میں صاحب علم تھوڑی بہت ہوں تو میں اندازہ لگا لیتی ہوں یہ جو ساتھ ہمیں ملتی ہے یہ دو آورز تو آورز ہوتے ہیں اس میں نا تو یہ اس میں آپ اٹلیس اس کو آپ کے لئے کیچ کرنا آسان ہوتا ہے اور جو میرے بہرونے ملک رہنے والے میرے پیارے بہن بھائی سب سے زیادہ تو آئی سوئر آپ اللہ کو پیار ہیں جتنی توقل اور جتنی مضبوطی ایمان کی میں آپ لوگوں میں دیکھتی ہونا ہم بینگ پاکستانی بہت ساری لاپروائیاں کر جاتے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو ٹائم میں پاکستان کا مقامی وقت بتاؤں گی وہ آپ نے اپنے ٹائم زون پر ٹرانسفر کر لینا ہے اچھا ابھی آتی سائنس کیا ہے چاند سفر اس کا بہت ریپٹ سفر رہتا ہے جو ہے آسمانی زوڈی ایک میں اور چاند جب ہلتا ہے پوری زمین پر اثرات آتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا جب رائزنگ مون ہوتا ہے سمندر میں ایک تلاتم ہوتا ہے ایسے لہری جو ہوتی ہیں وہ ایک جوش میں ہوتی ہیں جیسی مون فال کرنا شروع ہوتا ہے پانی بلکل ٹھہراوا ہونا شروع ہو جاتا ہے زمین میں تبدیلیاں آتی ہیں یہاں تک کہ آپ کے اندر خون میں بھی تبدیلیاں آتی ہیں جب رائزنگ ڈیز ہوتے ہیں اکثر لوگوں کے بلڈ پرشر کے ایشوز ہو جائیں گے جیسے میں اگر آپ کو سرجری کی آپشن ملے تو میں کہتی ہوتی ہوں کہ چاند کی ڈیکلائننگ ڈیٹس ملیجئے تاکہ جسم سے خون کا زیاہ کم ہو تو چاند کی موومنٹس اتنی ہٹ کرتی ہے چاہے وہ زمین ہے چاہے وہ آپ کی باڈی کے اندر کی بلڈ کی سرکولیشن ہے تو اس سے اس طرح آپ سوچیں کہ وہ یہ چاند کی موومنٹس سفر کرتے 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 جب ستارہ برچ ٹورس کے اندر آتا ہے تو اس کو یہاں پہ اس کی پیمپرنگ ہوتی ہے اس کی دھلائی ہوتی ہے اس کی صفائی ہوتی ہے اس کو نہلایا دھلایا جاتا ہے میں عام کومن سمجھانے کے لیے بات کر رہی ہوں اس کو اگزولٹیشن کا پروسس کہا جاتا ہے اس وقت کو قبولیت کے وقت کہے جاتے ہیں اللہ کرے کسی کی بھی دعائی رد نہ ہو ویسے تو اللہ کے پاس ہر گھڑی دعا کی گھڑی ہے لیکن جسنا آپ نے بھی اور میں نے تو حدیثوں میں اور اس میں بھی واقعات میں بھی سنے ان میں بھی مبارک گھڑیوں کا ذکر کیا جاتا ہے تو یہ اسی طرح کی ایک مبارک گھڑی ہے تو جی یہ اس ہفتے میں یہ جو گھڑی ہے پاکستان کا مقامی وقت ہے سترہ تاریخ ہے سیمیٹیتھ آگست اور بڑا ہی آسان وقت ہے جو ہماری بہنیں گھروں میں رہتی ہیں ان کے لیے تو بہت آسان ہے آپ اس میں زہر بھی اویل کر سکتے ہیں پاکستان کے مقامی وقت کے مطابق ٹائم یہ شروع ہوتا ہے میں یہاں پہ دوبارہ اس کو آپ کو کر دوں ٹائم شروع ہوگا گیارہ بچ کے چھے منٹ پہ وعنی دن کے ٹائم پہ سکس پاسٹ ایلیون ایم پہ شروع ہوگا سکس پاسٹ ایلیون ایم پہ شروع ہوگا اور ختم ہو جائے گا ٹویلپ فیفٹی ایٹ یعنی فیفٹی ایٹ پاسٹ ٹویلپ ایک ہی ایک وجہ کر لیجئے پاکستان میں تو زہر کی آسان ہو جاتی ہے اور ویسے بھی میں تو کہتی ہوتی ہوں کہ جو ہے ضروری نہیں ہے کہ آپ ساڑھے بارہ کے بعد اگر آپ کو کہیں جانا ہے تو آپ نماز زہر ادا کر سکتے ہیں ضروری نہیں کہ آپ ازان کے ہونے کا انتظار کریں تو آپ لیکن بہت سارے لوگوں کے آفیس آوز ہیں تو یاد رکھئے کہ اللہ پاک شہرک کے قریب ہیں کمیونیکیٹ کیجئے جو پڑھ سکتے ہیں اپنے کام کے دوران پڑھ کے اللہ کو نظرانہ بھیج کے واسطہ دیکھ کے لیجئے 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 اسے اس کے حبیب کا سوال کیجئے رد نہیں ہوگا انشاءاللہ تو جو ہے کام کے دوران بھی آپ اس کو اویل کر سکتے ہیں ساتھوں کو جو بچے ہمارے سکولز میں اگر ہیں جو لوگ ہمارے دفتروں میں ہیں اور جو بس یہ پاکستان کا مقامی وقت کے لحاظ سے میں کہہ رہی ہوں باقی جہاں جہاں پاکستانی میرے پیارے بہن بھائی پائے جاتے ہیں آپ نے اس کو اپنے ٹائم زون پر ٹرانسفر کرنا تو مجھے نہیں پتا مجھے تو پوری دنیا سے لوگوں کی کالز آتی ہیں تو ان بچاروں کو بھی میرے حساب سے مجھے ڈیل کرنا پڑتا ہے کوئی صبح پانچ بجے مجھے سن رہا ہوتا ہے کوئی میڈ نائٹ میں سن رہا ہوتا ہے میری مجبوری ہے کہ آپ کو میرے ٹائم پر مجھ سے بات کرنی پڑتی ہے تو جی اس میں جو ہے سیونٹینٹھ آگست مارک کر لیجئے اور پاکستان کا مقامی وقت ہے گیارہ بچ کے چھے منٹ اے ایم پر شروع ہوگا سکس پاسٹ لیون اے ایم اور ختم ہو جائے گا ففٹی ایٹ پاسٹ ٹویل پی ایم پر یعنی ایک بجے کے وقت اراؤنٹ یہ ختم ہو جائے گا پاکستان میں زہر اویل کی جا سکتی ہے اگر آپ گھروں پہ ہیں یا آپ کو کہیں بھی نماز کی ادائیگی میں اگر مشکل نہیں ہے تو آپ زہر کے ساتھ اللہ کے حضور بہت کچھ مانگ سکتے ہیں باتیں کرتے رہیے اشفاق بابا تو کہتے ہیں باتیں کیجئے ان کو مانگنا پسند ہے عربی تو ان کے ہاں حمد و سنہ بیان کرنے کے لیے ہزاروں لاکھوں فرشتے ہیں ہم تو وہ حقی ادا نہیں کر سکتے بندگی کا جو وہ نظرانے پیش کرتے ہیں چریند پریند ہر چیز اللہ کی بندگی اللہ کی حمد و سنہ بیان کر رہی ہوتی ہے ہم تو صرف اپنے حصے کی شما جلا سکتے ہیں مانگ کے انہیں مانگنا ہی پسند ہے آپ کا ان کو ہر زبان میں آپ ان سے مانگ سکتے ہیں ان کے لیے پرابلم تھوڑی ہے کہ اللہ پاک کو ٹرانسلیٹرز ہائر کرنے پڑے وہ ہر زبان سمجھتے ہیں محبت کی زبان وہ ہر چیز کو انڈرسٹینڈ وہ ہستی جو ستر ماہوں سے زیادہ پیار کرتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا بچوں کے اشارے ہم کہیں گے کیسے بات کر رہے ہیں ماہ کو سمجھ آ جائے گا بچہ کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں بغیر بولے بچے کی آنکھیں بچے کی حرکات سکنات ماہ سمجھ لیتی ہے تو وہ ماہ جو ستر ماہوں سے زیادہ پیار کلیم کرتی ہے وہ آپ کو کیسے نہیں سنے گی توقع کی مضبوطی بہت ضروری ہے توقع کا سٹرونگ ہونا بہت ضروری ہے تو یہ تھا جی اس سبت دعاوں کی ساتھ شکر الحمدللہ میرے رب نے مجھے ایک بار پھر سے موقع دیا کہ میں آپ کے ساتھ اس مبارک گھڑی کو شیئر کر سکوں اور ساتھ کے ساتھ لالچ میرا بڑھ جاتا ہے کہ مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھے گا پتہ نہیں آپ ہی کی دعایں پھر سے روشنی بھر دیتی ہیں اور پھر سے میری زندگی کی گاڑی چل پڑتی ہے جب تک آپ کی دعائیں ساتھ ہیں یہ بات اب تک بنی ہوئی ہے یہ سب تیرا کرم ہے آقا اور آپ کی دعاوں کے ساتھ کے زندگی کی گاڑی چلتی چلی جا رہی ہے اتنی مشکلات کے باوجود اللہ چلا آ رہا ہے بھرم کے ساتھ اللہ اسی بھرم کے ساتھ پردہ فرما دیں دنیا سے کچھ کیا لے کے جانا ہے کسی نے بس اسی بھرم کے ساتھ پردہ فرما دیں یہ دعا بھی کیجئے گا اب ہم چاہتے ہیں آپ سے اجازت مجھے دیجئے میرے ہی لاؤنس سے اجازت اس درخواست کے ساتھ سترہ اگس کو دوپہر کے وقت گیارہ بچ کے چھے منٹ سے شروع ہو کے پاکستان کا مقامی وقت اور ختم ہو جائے گا ایک بجے آپ لوگوں نے اپنے ٹائم زون کے حساب سے چلنا ہے دیجئے اجازت فی امان اللہ